پاکستان کے اندر جو انہوں نے یہ زابطے نئے نئے شروع کیے ہیں جگہ جگہ سیکشن 144 لگائی ہے یہ سب غیر قانونی ہے کہ یہ راستے کی ساری پابندیاں ہٹا دو یہ پاکستانی جذبے کو گرفتار نہیں کر سکتے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا کل پیپلز پارٹی کی حکومت کو لانگ مارچ کا راستہ کھولنے کا مطالبہ کرنے والوں نے اپنے خلاف ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے جڑوان شہر سیل کر دیا جانے والے کافلوں کی راہ میں بھی رکاوٹیں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جواز بنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم گزشتہ روز تحریک انصاف کے یوت کنونشن پر دھاوا لاتھی چارچ خواتین سے بھی بتتمیزی بنی گالا بھی سیل داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بلوک کر دیا گیا پولیس اور ایف سی تائنات عمران خان کی کارکنوں کو آج ہر صورت بنی گالا پہنچنے کی ہدایت لال حویلی احتجاج کی قیادت کا بھی اعلان راول پنڈی میں بھی پنجاب پولیس اور ایف سی الٹ لال حویلی کا گھراؤ اطراف کی سڑکیں بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں جلسے کے لیے لائے جانے والا سمان بھی قبضے میں لے لیا گیا راستے بند ہونے سے کئی ایمبولینسز بھی بھز گئیں صورتحال کے پیش نظر راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس تعلیمی ادارے بھی بند عوام مسلمی کے سربرہ رکافٹوں کے باوجود کمیٹی چوک پہنچ گئے اور وہاں ناشتہ کر کے خود کو نڈر ہونے کا تاثر دیا یہ شہیدوں کا چوک ہے جو ہم نے ساکھوں پر انیس سو آرسترز کو لال حویلی کے اطراف میں موٹی بزار، اردو کالج، کالج روڈ، بارہ بزار، سلافہ بزار، موچی بزار اور فروٹ منڈی بھی بند کرتی گئی ہے راستے بند ہونے سے علاقہ مکینوں اور ملازمت پیشہ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی